اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اومیگا ریزیڈنشیا کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اومیگا ریزیڈنشیا کی لوکیشن پلوٹس کی کٹنگ کمپلیٹ پیمنٹ پلان میپ اور آنے والی سہولیات کے بارے میں بتائیں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن لازمی دمائیں اومیگا فیصلباد اومیگا گروپ کا پروجیکٹ ہے جن کا اس سے پہلے پروجیکٹ اومیگا ریزیڈنشیا لوہور ہے جہاں پر پلوٹس کی پوزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت سے گھر تعمیراتی مراحل میں ہے اگر ہم اومیگا فیصلباد کی بات کریں تو یہ کالونی ایف ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹی ہے یہاں پر سہولیات دیکھیں تو یہ کمپلیٹ گیٹڈ کمیونٹی ہوگی جس کی باؤنڈری وال ہوگی چاروں سائیڈوں پہ جس پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے 24-7 کی سیکیورٹی ہوگی انڈرگراؤنڈ الیکٹرسیٹی کا نظام ہے گیس ہوگی ساف پانی ہوگا سیوریج کا نظام ہوگا انٹرنیٹ آویلیبل ہوگا تھیم پارکس بنیں گے گولف کورس بنے گا سکول کالج اور ہاسپٹل بنے گا یہاں پر اومیگا مارٹ بھی بنے گا اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ کالونی موٹر وے انٹرچینج سے صرف 2.2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے فیصلہ بال بائی پاس روڈ پر یہ کالونی واقعہ ہے اور سٹی ہاؤسنگ سے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 1.2 کلومیٹر ہے سرگودہ روڈ سے اندر بائی پاس پر آئیں تو یہ ڈسٹنس تقریباً 500 میٹر بنتا ہے دوسری طرف اگر آپ برادر پرسپیکٹیب میں دیکھ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے میپ کے بارے میں گائیڈ کریں گے تو یہ آپ کا اومیگا ریزننچر کا میپ ہے مین بولیوارڈ یہ آپ کا 1500 فٹ کا ہوگا یہ آپ کا بائی پاس روڈ ہے اور اس طرف آپ کا سرگودہ روڈ ہے یہ جو لوکیشن دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یہ کرنٹ لوکیشن ہے جہاں پر کنٹینرز وغیرہ میں پروپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا مین بولیوارڈ سے انٹر ہوتا ہی دو بلوک آتے ہیں کمل بلوک اور آرچڈ بلوک اس کی جو بوکنگ ہے وہ 25 نمبر کو کلوز ہو جائے گی اس کے بعد آتا ہے آپ کا سیکٹر A جس میں کمل بلوک ہے اور آرچڈ بلوک ہے اس کے بعد سیکٹر B میں بھی یہ دونوں بلوک واقعہ ہیں جس میں کمل بلوک اور آرچڈ بلوک ہے اور جو سیکٹر C ہے اس میں صرف آرچڈ بلوک ہے یہ آپ اس کا میپ دیکھیں یہاں پر کمرشل پلوٹ ہیں تین مللہ ساڑھے چار مللہ آٹھ مللہ کے پلوٹ ہیں اور جو ریزیجنشل پلوٹ ہیں وہ تین مللہ پانچ مللہ سات مللہ دس مللہ اور ایک کھنال کے پلوٹ ہیں یہاں پر پلوٹ کی کٹنگ بھی آپ کو بتائی گئی ہے کہ یہاں پر ہر پلوٹ کا کیا سائز ہے مزے کی بات یہ ہے کہ پیور فیصل آبادی دو سو بہتر فٹ کا مللہ ہے ابھی آپ کلونی میں انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کے انٹرنس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے خوبصورت گیٹ بنے گا جو ایسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا اس کے ساتھ ہی آپ کا مسجد کی جگہ چھوڑی گئی ہے پبلک بیلڈنگ کی جگہ چھوڑی گئی ہے اور گیٹ کے دونوں سائیڈوں پہ آپ کو کمیشل مارکیٹ ملے گی اس کے بعد آپ کا یہ مین بولیورڈ ہے یہ آپ کا ڈیٹس آف فٹ کا روڈ ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا یہ کبرستان کی جگہ چھوڑی گئی ہے گولف کورس کی جگہ چھوڑی گئی ہے اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پلوٹس ہیں یہ آپ کا کمل بلوک ہے اور آپ کا جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یہاں پر بھی بولیورڈ کے ساتھ آپ کے ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پلوٹس چھوڑے گئے ہیں اوورہینڈ وارٹر ٹینک بنے گا پارکس ہیں اور پبلک بیلڈنگ کی جگہ چھوڑی گئی ہے اور یہ جو ڈیرٹ سو فٹ کا بولیورڈ ہے اس کی آپ اگر سیگریگیشن دیکھیں تو اس کی چار لینز بنے گی دو آپ کی سرویس روڈز ہوں گی اور باقی آپ کا مین روڈ ہوگا یہ جو آپ گول چکر دیکھ رہے ہیں اس گول چکر میں آپ کا کلوک ٹاور بنے گا اس کی دونوں سائیڈوں پہ آپ کی کمیشل مارکیٹ ہوگی اور یہاں سے آپ کا سیکٹر اے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا رائٹ سائیڈ پہ اورچڈ بلوک ہے اورچڈ بلوک کے سیکٹر اے میں گولف کورس اور کنٹری کلپ بنے گا اس کے علاوہ یہ پاک ہے اور ڈیفرنٹ کٹیگری کی کٹنگ ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا کمل بلوک ہے اس میں سکول کی جگہ چھوڑی گئی ہے ہاسپٹل کی جگہ چھوڑی گئی ہے مسجد کی جگہ چھوڑی گئی ہے اور ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پلوٹس ہیں ابھی ہم اوپر آئیں تو یہ آپ کا سیکٹر بھی ہے جس کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کا اورچڈ بلوک ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پلوٹ ہیں پارک ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا کمل بلوک ہے جس میں منی رزورٹ اور پارک کی جگہ چھوڑی گئی ہے یہ بلو کلر میں آپ کمرشل مارکیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کمرشل مارکیٹ بنے گی اوپر آئیں تو بلکل لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا یہ سارا کمل بلوک ہے اس میں بھی ایک پارک کی جگہ چھوڑی گئی ہے اور پھر یہاں پہ ڈیفرنٹ پلوٹس ہیں ابھی اگر ہم انڈ پہ آئیں تو یہ آپ کا سیکٹر سی ہے سیکٹر سی میں آپ کا صرف ایک بلوک ہے جس کو اورچڈ بلوک کا نام دیا گیا ہے یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے پلوٹ ہیں زیادہ جو پلوٹ ہیں وہ آپ کے ساڑھے تین ملہ کی پلوٹ ہیں روڈ کی ورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہر روڈ کی ورٹ یہاں پہ منشن کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ مسجد بنے گی مسجد کے ساتھ آپ کا پاک ہوگا بلو کلر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی پانچ ملہ کے کمرشل پلوٹ ہیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے کمرشل پلوٹ بھی ہیں اور ریزڈنشل پلوٹ بھی ہیں اور یہ آپ کا اوورال اومیگا ریزڈنشیا فیصل آباد کا مہپ ہے ابھی ہم آپ کو اومیگا فیصل آباد کے ریٹس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کتنا پے کرنا ہے اور کتنے عرصے میں پے کرنا ہے ابھی ہم پڑے گا بیلٹنگ کے ٹائم آپ کو دس پرسن پے کرنا پڑے گا جو کہ آپ کا ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ہے اس کے بعد پوزیشن جب آپ کو پلوٹ دیا جائے گا تب آپ نے دس پرسن پے کرنا ہے جو کہ بنے گا ایک لاکھ پانچ ہزار روپے اس کے علاوہ ساٹھ آپ کی منتلی انسٹالمنٹ ہو جائیں گی جو کہ بنے گی آپ کی پینسٹر سو روپے پر منت دس آپ نے ہافیلی انسٹالمنٹ دینی ہے جو کہ آپ کو سال میں دو بار چوبیس ہزار روپے پی کرنا پڑے گا سیم اسی طرح آپ کے پانچ منلے کا پلوٹ ہے جس کی کل قیمت آپ کی بنتی ہے سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے بکنگ پہ آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے دینا پڑے گا بیلٹنگ کے ٹائم آپ نے دس پرسنٹ دینا ہے جو کہ بنے گا آپ کا ایک لاکھ پجترزار پی پوزیشن بھی آپ کی دس پرسنٹ ہوگی جو کہ ایک لاکھ پجترزار پی آپ پی کریں گے اور ساٹھ آپ کی منتلی انسٹالمنٹ ہوں گی جو کہ دس ہزار پی پر منت ہوں گی دس آپ کی ہافیلی انسٹالمنٹ ہوں گی جو کہ آپ کو پنتالیس ہزار پی سال میں دو بار الگ سے پی کرنا ہوگا سیم اسی طرح یہاں پر سات ملے کا ریٹ دس ملے کا ریٹ اور بیس ملے کا کمپلیٹ پی منت پلان دکھایا گیا ہے تھوڑی سی آپ اس کی term دیکھ لیں کہ آپ کا جو پرسنٹ ایکسٹر پی کرنا پڑے پارک فیسنگ پلوٹ اور مین بولی ورڈ پلوٹ پہ آپ 10% ایکسٹر پی کرنا پڑے گا اگر آپ مین بولی ورڈ پی لے رہے ہیں اور سات آپ کا کارن پلوٹ ہے اس کیسے میں آپ 20% ایکسٹر پی کرنا پڑے پارک پی پلوٹ 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 20% ایکسٹر کرنا جائے گا ابھی آپ پی پلوٹ 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 چارجز بھی دینا پڑے جو آپ کے 2 لاکھ روپ پر ملللہ پی پی کر سکتے ہیں اگر ہم کمرشل پلوٹ کی بات کی قیمت ہے 20 لاکھ روپ پر مللہ پر پی پی کریں گے جس میں 10 لاکھ دو سال میں انسٹالمنٹ پر پی کریں گا بلکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا جو 3 مللے کا کمرشل پلوٹ ہوگا اس کی قیمت ہوگی 30 لاکھ روپ پر مللہ بکنگ پر 20 پی کرنا پڑے جو 6 لاکھ روپ بیلٹ ٹائم آپ کو 10 پی کرنا پڑے جو انسٹالمنٹ بنے گی اس کے علاوہ آپ نے 10 حاف ی انسٹالمنٹ دینی ہے یعنی کہ 54 سال میں دو مرتبہ پانس سال تک جمع کرانا ہے سیم اسی طرح آپ کے 4 مللہ اور 8 مللہ کے پلوٹ کی سیگریگیشن کی گئی ہے ترمز اینڈ کنڈیشن سیم ہے یعنی کہ آپ کارنر پارک فیسنگ اور مین بولی ورڈ کے پلوٹ کے لیے 10% اکس پی کرنے پڑے گا مین بولی ورڈ پلس کارنر اور پارک فیسنگ پلس کارنر کے پلوٹ کے لیے 20% پی کرنے پڑے گا اور اگر آپ کیشت پی لے رہے ہیں تو فل پیمنٹ کے شکرہ روڈ جنوالا روڈ ستیانہ روڈ اور سمندری روڈ پر بھی اومیگا کی ایکسپینشن کا پلان ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو کائنڈ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاکاللہ